موسیقی ہلو فرنڈز ہمارا آج کا ٹوبک ہے سی موس لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بھوٹنگ پروسیس بی آئی او ایس پوست اور ایم بی آر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا اگر فرنڈز آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز اسے ایک بار آپ اچھے سے دیکھ کر ہی اس ویڈیو کو دیکھئے تو چلیے فرنڈز ہمارے آج کو ٹوپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لاسٹ ٹوپک کا ایک ہلکا سا آورویو لے لیتے ہیں لاسٹ ٹوپک میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کمپیوٹر کو ٹرنون کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ بی آئی او ایس سے اسٹرکشنز کو لوڈ کرنا شروع کرتا ہے اور بی آئی او ایس کی مدد سے ہمارا پروسیسر سبھی ڈیوائسز سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور انہیں چیک کرتا ہے کہ سبھی ڈیوائسز پروپرلی کام کر رہے ہیں کسی میں کوئی ایرر تو نہیں ہے اس پر کریا کو پوسٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد میں ہمارا جو پروسیسر ہے وہ بی آئی او ایس سے اپریٹنگ سسٹم کی جو لوکیشن ہے ہارٹ ڈسک میں اپریٹنگ سسٹم کہاں پڑا ہے اس لوکیشن کو لیتا ہے اور اپریٹنگ سسٹم کو میمری میں لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو چلیے ہم ہمارے آج کے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے سی موس سب سے پہلے فرنڈز آپ کو سی موس کی فل فارم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کی فل فارم ہے کومپلیمنٹری میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر فرنڈز کسی بھی اقزام میں یہ فل فارم آپ سے پوچھی جا سکتی ہے دیکھئے فرنڈز اس ویڈیو کو لاشٹ تک سنیے گا آپ کو یہ ٹوپک بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا فرنڈز جس پرکار بی آئی او ایس ہمارے بوٹنگ کے لیے امپورٹنڈ ہوتا ہے ویسے ہی سی موس بھی بوٹنگ پروسیس کے لیے جمعہ دار ہوتا ہے یہ دونوں مل کر ہی ہمارے سسٹم کو بوٹ کرتے ہیں دیکھئے فرنڈز ہم نے لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بی آئی او ایس ایک روم ہے یعنی ریڈ اونلی میموری ہے ریڈ اونلی میموری نام سے سب کچھ کلیر ہو رہا ہے کہ اس کو صرف ریڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی اس میں رائٹ نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے کا اس میں موڈیفیکیشن یوزر نہیں کر سکتا ہے لیکن کچھ کنڈیشنز میں یوزر کو یہ جرورت پڑ جاتی ہے کہ یوزر اپنے حساب سے ان سیٹنگز کو چینج کرنا چاہتا ہے پر یہ ریڈ اونلی میموری ہے اس وجہ سے اس میں کوئی چینج پوسیبل نہیں ہے تو اس پرابلم کا سولیوشن نکالنے کے لیے سی موس کا یوز کیا گیا کس طریقے سے سی موس نے اس پرابلم کا سولیوشن کیا میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اس سیشن میں دیکھیں فرینڈز ہم ہر چیز کو پریکٹیکل ہی سمجھیں گے آپ نے سی موس کو بھی مدربورڈ پر دیکھا ہوگا اگر آپ نے کبھی کمپیوٹر کو دیکھا ہے اگر آپ کو دھیان ہو کیا آپ نے کبھی اس طریقے کی ایمیج مدربورڈ پر دیکھی ہے یہ فرینڈز سی موس ڈیوائس ہی ہے اور سی موس ڈیوائس پر یہ ایک بیٹری لگی ہوئی ہے فرینڈز جیسا کی میں نے آپ کو بتایا بی آئی اوائس ایک ریڈ اونلی میموری ہوتی ہے اور یوزر اس کی ڈیفورٹ سیٹنگز میں کسی بھی طریقے کا بدلاب نہیں کر سکتا ہے لیکن ان کیس اگر یوزر کو ایک ایسی کنڈیشن آ جائے کہ یوزر کو جروری ہے کہ وہ سیٹنگز میں تھوڑا بہت موڈیفکیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ سی موس کا یوز کرتا ہے سی موس کی مدد سے ہی یہ سمبھو ہو پاتا ہے یہ کیسے سمبھو ہو پاتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ جان کری دوں گا فرینڈز ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک میموری چپ ہوتی ہے جو مدر بورڈ پر ہی ہوتی ہے اور بی آئی او ایس میں جو یوزر سیٹنگز میں بدلاب کرتا ہے انہیں یہ سٹور کر کر رکھتی ہے یعنی یوزر اگر اس میں کچھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی سیٹنگز بدلنا چاہتا ہے تو یوزر کے دوارہ چینج کی گئی سیٹنگز کو یہ اپنے اندر سٹور کر کر رکھتی ہے یوزر سیٹنگز کو سٹور کرتی ہیں یہ اور سی موس ایک طریقے سے ریم ہی ہوتی ہے مطلب اس کی فنکشنلیٹی ریم کے جیسی ہی ہوتی ہے فرینڈز جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ ریم ایک ایسی میموری ہے جس کے اندر جب تک پاور سپلائی جا رہی ہے جب تک اس کے اندر الیکٹرلی سٹی جا رہی ہے یہ اس کے اندر سٹور کی گئی انفرمیشن کو سیو رکھتی ہے اور جیسے ہی اس کی پاور سپلائی بند ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سٹور کی گئی ساری سیٹنگز ساری میموری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یہ ایک والیٹائل میموری ہوتی ہے سی موس کے فیچرز بالکل ریم کے جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہی پاور سپلائی بند ہوتی ہے سی موس کے اندر سٹور کی گئی سیٹنگز بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں اس سمسیہ سے بچنے کے لیے کہ یوزر کو بار بار سیٹنگز میں بدلاغ نہ کرنا پڑے اس کی دوارہ کی گئی سیٹنگز اس میں سیو رہے تو اس کے اوپر ایک بیٹری لگا دی جاتی ہے یہ بیٹری اس کو ہمیشہ پاور سپلائی دیتی رہتی ہے اور کمپیوٹر کے ٹرن آف ہونے کے بعد بھی اس کو سپلائی دیتی رہتی ہے جس وجہ سے اس میں سٹور کی گئی سیٹنگز سرکشت رہتی ہے یہی کارن ہے کہ سی موس کے اوپر ایک بیٹری لگائی جاتی ہے تو آگے ہم فرینڈز پڑھتے ہیں کہ یہ سی موس بائیوز کی کون کون سی سیٹنگز کو اپنے اندر سٹور رکھتے ہیں جیسے کچھ مین مین سیٹنگز میں آپ کو بتا رہا ہوں سسٹم ڈیٹ، سسٹم ڈیٹ، بوٹ ڈرڈر اور بائیوز پاسورڈ فرینڈز آپ نے ان بی آئی او ایس سیٹنگز کو کئی بار اوبزرگ کیا ہے آپ نے انہیں practically use بھی کیا ہے تو چلیے ہم فرینڈز ہم دیکھتے ہیں جب ہم کمپیوٹر کو turn on کرتے ہیں تو آپ نے ایسا میسیج کئی بار دیکھا ہوگا سی موس دیٹ اور ٹائم نوٹ سیٹ جب کمپیوٹر کا دیٹ اور ٹائم سیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے کا ایک میسیج آتا ہے اس میسیج سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ دیٹ اور ٹائم جو ہے سی موس میں ہی سٹور ہوتے ہیں آگے دیکھئے فرینڈز بوٹ اوڈر کیا ہوتا ہے آپ نے جب کبھی بھی بی آئی او ایس سیٹنگز کو اوپن کیا ہوگا تو آپ نے بوٹ سیٹنگز کو کبھی اگر آپ نے اوپن کیا ہو تو آپ نے یہ میسیج کئی بار دیکھا ہوگا فرسٹ بوٹ ڈیوائس ہارڈ ڈسک سیکنڈ بوٹ ڈیوائس سیڈی روم تھرڈ بوٹ ڈیوائس یو ایس بی فلیش ڈرائیو تو فرینڈز ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بوٹ اوڈر ہوتا گیا ہے جب ہم کمپیوٹر کو ٹرن اون کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر جو بھی ڈیوائس جڑے ہوئے ہیں میموری ہے سیڈی ڈرائیو ہے تو ان کے بوٹ کرنے کا ایک کرم ہوتا ہے کہ کمپیوٹر سب سے پہلے ہارڈ ڈسک کو بوٹ کرتا ہے اس کے بعد میں وہ سیڈی روم کو بوٹ کرتا ہے اس کے بعد میں وہ یو ایس بی فلیش ڈرائیو کو بوٹ کرتا ہے یہ بی آئی او ایس کے ڈیفولٹ سیٹنگز ہیں پر ان ڈیفولٹ سیٹنگز کو کبھی کبھی ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے کس کنڈیشن میں چینج کرنا پڑتا ہے انہیں ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں دیکھیں فرینڈز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کی جو بوٹنگ کوڈ ہوتا ہے یا بوٹ سے سمبندت آوشک فائلیں ہوتی ہیں وہ ہارڈ ڈسک میں پائی جاتی ہے اور سب سے پہلے ہمارا پروسیسر اس ہارڈ ڈسک میں ایم بی آر سیکٹر کو لوڈ کرتا ہے ان بوٹنگ فائلز کو وہ لوڈ کرتا ہے لیکن فرینڈز ان کیس آپ یہ مانیے آپ نیا کمپیوٹر خرید کر لے کر آئے ہیں آپ کی ہارڈ ڈسک بلکل نہیں ہے اس میں کوئی بھی ڈاٹا نہیں ہے کوئی بھی فائل نہیں ہے تو اگر آپ کا یہ جو سیٹنگز ہیں بی آئی او ایس کی یہ جو سیٹنگز ہے اگر فرسٹ بوٹ ڈیوائس ہارڈ ڈسک ہوگا اور ہارڈ ڈسک بلکل خالی ہے اس کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی فائل نہیں ہے تو وہ سسٹم بوٹ نہیں ہو پائے گا وہ ایران شو کرے گا unavailability of boot code آپ کو شو کرے گا کیونکہ وہ ہارڈ ڈسک بلکل خالی ہوگی فرینڈز جب ہم نیا کمپیوٹر لے کر آتے ہیں اور اس کی ہارڈ ڈسک پوری خالی ہوتی ہے تو ہمیں اس boot order کو change کرنا پڑتا ہے ہم اس کے boot order کو change کرتے ہیں ہم اس میں window یا تو ہم cd کے دوارے ڈالتے ہیں یا pen drive کے دوارے ڈالتے ہیں اس لیے ہم اس کا جو boot order ہے کچھ اس پرکار سے ہم change کر دیتے ہیں دیکھئے فرینڈز جیسے یہاں دکھایا گیا ہے first boot device cd dvd اور یا پھر آج کل ہم operating system کو pen drive سے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر first boot device کو removable disk بھی select کر سکتے ہیں اس پرکار فرینڈز نئے کمپیوٹر میں windows کو install کرنے کے لیے ہمیں اس boot order کو change کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کی bios کے default settings سے الگ ہوتی ہیں اور ان settings کو cmos میں store کرنا پڑتا ہے اور آگے دیکھئے فرینڈز bios password کیا ہوتا ہے ان bios settings میں کوئی بھی user یا unauthorized user کسی بھی طریقے کا بدلاف نہ کر پائے اسی لیے جو اس computer کا user ہے وہ اس bios پر ایک password protection لگا دیتا ہے فرینڈز یہ password protection دیکھیں اس پرکار ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر set supervisor password enter password یہاں پر password لگا دیا جاتا ہے یہ password بھی cmos کے اندر store ہوتا ہے کیونکہ فرینڈز bios read only memory ہے اس میں ہم کچھ بھی write نہیں کر سکتے ہیں یہ password write کرنے کے لیے ایک الگ memory کا use کیا جاتا ہے جسے cmos کہتے ہیں فرینڈز میرا ماننا ہے کہ آپ سب نے computer کے اندر ایک problem کا جرور سامنا کیا ہوگا آپ نے یہ جرور notice کیا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے system کا time اور date back date میں چلا جاتا ہے کئی سالوں پیچھے چلا جاتا ہے اس کا کارن بھی cmos سے ہی سمبندت ہے کیونکہ آپ نے پڑا کہ system کا time اور date cmos کے اندر store ہوتا ہے تو فرینڈز اس کا کیا کارن ہوتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پر دھیان سے کہ یہ cmos device کو ایک battery ہوتی ہے جو ہمیشہ power دیتی رہتی ہے اور اس battery کے کارن ہی cmos میں store کی گئی ساری information سرکشت رہتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ battery dead ہو جاتی ہے یا weak ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ اس memory کو power دینا بند کر دیتی ہے اور ہمارا system back date اور back time میں چلا جاتا ہے جو کی اس کا default date اور time ہوتا ہے اس کی جو default bios کی settings ہوتی ہے وہ سبھی on ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے friends user bios password کو بھول جاتا ہے جس کارن اس battery کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس battery کو باہر نکالنے سے cmos میں جو bios کا password ہے وہ بھی delete ہو جاتا ہے اور bios کے default settings activate ہو جاتی ہے تو friends ہم نے cmos کے ان سبھی functions کو cover کر لیا ہے جو high level تک کے exams میں پوچھ سکتے ہیں یا سوچنا ساہیگ ادھینست وارڈ آپ سے پوچھ سکتا ہے thank you for watching friends جڑے رہیے اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں موسیقی